اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها و فرضناها و انزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون سورة نور کی فوائد لطائف کا بیان اس سورت کی پہلی آیت اس میں جو متکلم کا سیغا کی مرتبہ تقرار کے ساتھ آیا ہے انزلنا فرضنا انزلنا یہ تقرار اس سورت میں بیان ہونے والے احکامات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ اس کے اندر جو احکامات بیان کیے جاتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں ہم نے اس کو فرض کیے ہیں اس کو یاد کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت بیان کرتی ہے رواہ البخاری سورت کی ابتداء کے انتہا کے ساتھ جوڑ سورت کی ابتداء ان لوگوں کی سزا کے بیان سے ہوتی ہے جنہوں نے زنا کے حرمت میں اللہ کے حکم کے مخالفت کی الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما میعت جلدہ وَلَا تَأْخُضُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ آیت نمبر دو جبکہ سورت کے اختتام ان لوگوں کے سزا کے بیان پر ہوتی ہے جنہوں نے عام احکامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالفت کی لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْضَ قَدْ عَلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ تَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تریس ایٹ نمبر آئت ابتدا و انتہا اس بات کو واضح کرتی ہے کہ نوری الہی کی مخالفت نوری الہی جو کہ وحی الہی قرآن و سنت کا نام ہے نوری الہی کی مخالفت وحی کی مخالفت قرآن و سنت کی مخالفت وہ مخالفت کرنے والے کو دنیا و آخرت میں مسیبتوں میں سزاؤں کے اندر مبتلا کرتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ ان لوگ کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے حکم کے مخالفت کرتے ہیں نوری الہی وحی الہی قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں کس بات سے ڈرنا چاہیے اَنتُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُسِيبَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ عَزَابِ عَلِيمٌ دنیا و آخرت میں دنیا میں آزمائشیں ابتلاعات مسیبتیں آخرت میں عذابِ عَلِيمٌ کا سامنا کرنا پڑے گا سورت کا بنیادی محور جس کے گرد جس کے گرد سورت گم رہی ہے سورت کی ساری مزامین کے محور پردہ اور پاکدامنی السطر والعفاف سورت کی بنیادی موضوعات نمبر ایک جرمی زنا کا بیان زنا جیسے جرم کا ارتکاب اور پاکدامن عورتوں پر توہمت لگانے کا جرم یہ معاشرے کیلئے انتہائی خطرناک ہے سب سے پہلے یہ ذکر کیا گیا ہے دوسرا موضوع عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براعت افق وزور سے ان پر تحمت لگائی گئی تھی اس سورت میں گیارہ نمبر آیت سے لے کر بیس تک دس آیتوں میں ان کے براعت بیان کی گئی یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کے خصوصیت ہے سنچی حجری کا واقعہ ہے غزبن المستلق سواپسی پر یہ واقعہ پیش آیا توہمت لگی اور اس توہمت لگانی والوں میں پیش پیش ان کا رئیس رئیس المرافقین عبداللہ ابن عبیبن سلولتا رسول اللہ کی دو دشمنتیں خطرناک مکہ میں ابو جہل مدینے میں عبداللہ ابن عبیب مکہ میں ابو جہل کی تاج پوشی ہونے والی تھی رسول اللہ کے بیاسات سے پانی پیر گیا اس پر وہ دشمن بن گیا مدینے میں عبداللہ ابن عبیب کی تاج پوشی ہونے والی تھی اتنے بھی آپ نے ہجرت کی اور اوہ سو خزرج میں آپ نے صلح کر آیا یہو سے معاہدی کیے اس کے متفقہ صدر آپ بنے تو یہ دشمن بن گیا کوئی موقع ہاتھ سے جانی نہیں دیتا تھا یہ اس کو موقع مل گیا والذی تولا کبرہو منہم لہو عذاب عظیم وہ آدمی جس نے بڑا ہی سوٹایا اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِلْئِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ جنہوں نے یہ جڑ بولا وہ ایک تولہ ہے تم میں سے اور عجیب بات ہے اس واقعہ میں اس غزوے میں منافقین برے کسرت سے شریک ہو گئے تھے اور انہوں نے خوب اس کا چرچہ کیا مخلص مسلمانوں میں مستح ابن اساسا اور حسان ابن ثابت اور عورتوں میں حاملہ بنت جہش جو زینم بنت جہش ام المؤمنین کی بین تھی یہ لوگ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے انہوں نے بھی یہ سلیا پھر ان تینوں پر مسلمانوں پر مستح ابن اساسا حسان ابن ثابت حاملہ بنت جہش ان پر حد قضب جاری کی گئی اور عبداللہ ابن عبیب نے صلی اللہ کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا گیا تیسرہ موضوع معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کے وسائل الفاحشہ فاحشہ کس کو کہتے ہیں جس سے انسان کی شہوت کے اندر حرکت پیدا ہو وہ اقوال بھی ہوتے ہیں افعال بھی ہوتے ہیں اس کی بہت ساری صورتیں ہیں اب معاشرے کو کیسے بچائے جائے آیت نمبر انیس میں فاحشہ کے اشاعات سے ڈرائے گیا ہے جو فاحشہ بے حیائی کی باتوں کو پیلانا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے دنیا آخرت میں جو پیلانا بے حیائی کو فحاشی کو پیلانا پسند کرتے ہیں ان کا یہ عذاب ہے جو کرتے ہیں ان کا عذاب تو اس سے بڑا ہوگا اس لئے ایک صورت تو یہ ہے کہ تحمت کی باتیں عام کی جائے اس طرح زنابی فاحشہ ہے عورت کا عورت سے خواہش پوری کرنا فاحشہ ہے مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا فاحشہ ہے مرد کا مرد سے پڑا ہے عورت کا بھی دوسری عورت سے پڑا ہے ناب سے لے کر گھٹنے تک ایسے نہیں ہے کہ عورتیں وہ ایک دوسری کے ساتھ سامنے وہ ننگی پیرتے رہے ان کا پڑا نہیں ہے نہیں ایک دوسری سے بھی پڑا ہے اس طرح جانوروں سے خواہش پوری کرنا خواہ عورتیں کر رہی ہیں خواہ مرد کر رہے ہیں اور آج کل اس طرح عورتوں کی تصاویر کشائے کرنا اشتہار میں اور تشیر کے لیے فرش تشاویر وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں فلمیں بھی اس میں آ جاتی ہیں اور اس طرح پوش ڈرامی بھی اس میں آ جاتے ہیں اور جتنی صورتیں خدا جانے کتنی صورتیں اس کے پیدا ہوئی ہیں یہ سب فاحشہ میں آ جاتے ہیں آیت نمبر تیس اکتیس میں مردوں کو حکمے عورتوں کو حکمے حرام سے نگاہ نیچی کرو پس کرو اور فروج کی حفاظت کرو قل للمؤمنین یغزو من ابسوارہم ویحفظو پروجہم قل للمؤمنات یغزوزن من ابسوارہم ویحفظن پروجہم دیکھو مرد سے ابتدا کیا ہے نا مرد قل للمؤمنین یغزو من ابسوارہم سب لڑکی کی تربیت نہیں ہوگی لڑکوں کی تربیت بھی لازمی ہے لوگ بچیوں کی تربیت تو کرتے ہیں پردے کی ہو غز بسر کی ہو لیکن لڑکوں کو آزاد چڑھا ہوا ہے نہیں اس کی تربیت بھی لازمی ہے کہ وہ نہ دیکھے قرآن نے ابتدا اس سے کی ہے مرد سے کی ہے تم نہیں دیکھو کیونکہ فاعشہ وجود میں کب آتا ہے کہ مرد بدنظری کرے اور اس کے بعد عورت بھی بدنظری کرے ان دو راستوں کو بند کیا گیا جس طرح لڑکیوں کا خیال رکھا جاتا ہے لڑکوں کا بھی خیال رکھا جائے گا ان کی بھی تربیت ہوگی اور ان کے پاکدامنی اور عفت اس کے ان کو تربیت دی جائے گی جیسے بچیوں کو تربیت دی جاتی ہے لیکن معاشرہ بلکل اس کے خلاف ہے لڑکیوں کو بچیوں کو تربیت نہیں دی جاتی ہے تربیت دی جاتی ہے لڑکوں کو آزاد چڑھا ہوا ہے لہذا جب کوئی فاحشہ وجود میں آتا ہے تو لڑکہ تو بری و ذمہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جوان تا اس سے غلطی ہو گئی توبہ کر لیا لیکن لڑکی ہمیشہ کیلئے متاہم ہو جاتی ہے اللہ اکبر حتیٰ کہ وہ لڑکے بھی اس کو قبول کرنی کیلئے تیار نہیں ہے جس نے اپنے حوث کا نشانہ بنایا اس کو شام کے ایک عالم ہے گزرے ہیں پھر سعودی عرب میں تھے شیخ علیہ تنتاوی رحمہ اللہ اس موضوع پر ان نے دو چھوڑی چھوڑی کتابیں لکھی ہے نوجوان لڑکوں کیلئے کتاب لکھی ہے یا ابنی اے میرے بیٹے اس میں نوجوانوں سے صاحب صاحب باتیں کیے انہوں نے اور پھر مسلمان بچیوں کیلئے ان نے کتاب لکھی ہے یا بینتی کہا اے میری بچی اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے 80 سال عمر ہے میں بچیوں کا باپ ہوں میں بچیوں سے ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ باتیں نہ ان کی والد ان سے کر سکتے ہیں نہ ان کی بائی کر سکتے ہیں بہت کام کی کتابیں ہیں اردو میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے وہ ساری زبانوں میں ہو بھی چکا ہے اور میں نے یا ابنی کا ترجمہ کیا تھا لیکن وہ گم ہو گیا آیت نمبر 31 میں عورتوں کے منع کیا گیا کہ وہ زینت کو ظاہر نہیں کریں گے مگر محارم کے سامنے فاعشہ کیوں وجود میں آتا ہے زینا کیوں ہوتا ہے عورتیں اجنبی مردوں کے سامنے زینت ظاہر کرتی ہے آیت نمبر 32 میں اس کا بیان ہے کہ نوجوانوں کو نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو نکاں پر آمادہ کرو اگرچہ وہ غریب کیوں نہ ہو آیت نمبر 32 اس لئے کہ فاعشی اس لئے وجود میں آتے ہیں کہ نکاں نہیں ہوتے بے نکاں رہتے ہیں شادی مشکل تو زنا آسان اور شادی آسان ہو جائے گی تو معاشرے سے فاعشی ختم ہو جائے گی شادی کی علاہ اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے آیت نمبر 58 آیت نمبر 69 میں اجازت طلب کرنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں 21 نمبر آیت میں شیطان کی تابداری سے درائے گیا ہے بچ کے رہو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کیونکہ شیطان فحاشی بھی چلاتا ہے چھتیس سنتیس نمبر آیت میں معاشرے کی اصلاح کی ابتدا اللہ کی گروں سے کی گئی اس کا بیان اللہ کی گروں سے شروع کیا گیا عبادت معاشرے کی اصلاح کی ابتدا مساجد سے ہوتی ہے فی بیوت ازناللہ وَانْ تُرْفَا وَيُسْكَرَ فِيَسْمُ عبادت کی بنیاد نماز ہے چھتیس سو سنتیس ایک سٹھ نمبر آیت میں آداب زیافت بیان کیا گیا صورت احضاب میں بھی آداب زیافت بیان کی گئی پیغمبر علیہ السلام کے گروں سے متعلق اور یہاں آدابی زیافت عام ایمان والوں کے عام مسلمانوں سے متعلق ہے آیت نمبر پشپن چپپن میں اس بات کا بیان ہے کہ زمین کے اندر خلافت اس میں حکومت اور تمہارے اقتدار تمہیں کیسے حاصل ہوگا اس کے اسباب بیان کیے گئے وعد اللہ اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم استخلفنم فی الارض کم استخلف الَّذین من قبله سورت میں اللہ نور السماوات والارض اس آیت میں جو مثال بیان کی گئی ہے غز بسر حرام بدنظری منع کی آیتوں کے بعد اس آیت کو لائے گیا ہے اللہ نور السماوات والارض اس بات پر دلالت کرنے کے لئے کہ جو شخص اپنے نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے حرام سے بدنظری نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بر دیتا ہے اس کے دل کو اس کی بصیرت کو منور فرما دیتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیم رحم اللہ نے یہ نکتہ بیان کی یہاں پر مردو اور عورتوں کو غز بسر حفاظت فرج کے احکامات کے بعد فرماتے اللہ نور السماوات والارض تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اس کی دل کو اللہ روشن کرتے ہیں منور کرتے ہیں اس کی بصیرت کو منور کرتے ہیں آیت نمبر بارہ اور پندرہ بسم اللہ تعالیٰ معاشرے پر چار ذمہ داریاں فرض کی ہے چار واجبات کہ جب کسی پر تحمت لگے کسی پر جھوٹے لزام لگایا جائے تو اس وقت چار ذمہ داریاں بنتی ہے مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری حسن زون جس کے متعلق بات پیلائے جا رہی ہے آپ اس پر حسن زون رکھے نمبر دو جو یہ پیلا رہا ہے اس کو آپ جھوٹا سمجھے کہ آپ جھوٹ بول رہے نمبر تین آپ اسی دلیل کا مطالبہ کریں اور چوتی ذمہ داری کیا ہے اس افواہ میں اس تحمت میں آپ بات کرنے میں جلبازی سے کام نہیں لیں گے خوب تحقیق کریں گے اپنے بائیوں پر حسن زون تحمت لگانے والی کی تقزیب فیلحال جو تحمت لگا رہے سراحتاً اس کی تقزیب نہیں آپ جھوڑ بول رہے تیسی ذمہ داری دلیل پیش کرو کیا دلیل ہے آپ کے پاس اور چوتی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود اس میں جلبازی نہیں کریں گے آیت نمبر بارہ پندرہ سب سب سے پہلے اس میں البسر آنک نمبر دو السمع کان نمبر تین لسان زبان نمبر چار ہاتھ نمبر پانچ پیر نمبر چی سر نمبر ساتھ سینہ گریبان گلا اور سینہ اور قلب انعضاء کا تذکرہ کیا گیا اس کی خفاظت سے شرمگاؤ کی حفاظت ہوگی آنک کی حفاظت سے کان کی حفاظت زبان کی حفاظت ہاتھوں کی حفاظت پیرو کی حفاظت سر کی حفاظت گلی کی حفاظت سینہ کی حفاظت قلب کی حفاظت بائیس نمبر آیت میں قیدہ ذکر کیا گیا ہے اس طرح سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیلئے عدب بیان کیا گیا ہے لا تجعلو دعار رسول بینکم رسول اللہ کو اپنے ایک دوسری کی طرح نہیں پکارو کیا معنی لا تقول یا محمد یا محمد نہیں کہو جیسے ایک دوسری کو کہتے اے فلانے تو پیغمبر کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ سے پکارو اور یہ نہیں پکارو اس وقت یہ صحاب اکرام کو یہ حکم تھا تو ابھی یا محمد کہنا یہ تو ایک فضول سی بات ہے یہ گستاخی یا محمد اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا یا موسی یا نوح لیکن یا محمد قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا یہ گستاخی اس طرح صورت میں صورت کے ابتدا میں زنا اور شرق میں ایک جوڑ بیان کیا گیا ازانی لا انکح اللہ زانیتا زانی عورت زانی مرد وہ زانی عورت سے نگاہ کرتا ہے یا مشرقہ کے ساتھ ازانی لا انکح اللہ زان او مشرق زانی مرد زناکار عورت سے یا مشرقہ سے نگاہ کرتا ہے زانی زناکار عورت وہ بھی اپنے جیسے زانی مرد یا مشرق سے نگاہ کرتا ہے اب شرق و زنا میں کیا جوڑ ہے امام راضی نے تفسیر کبیر میں یہ جوڑ بیان کیا ہے کہ دونوں میں خیانت موجود ہے زانی عورت شوہر کے حق میں غیر کو شریک کرتی ہے یہ اس اللہ کے غیرت کے خلاف ہے اس لئے دونوں قابل معافی نہیں دونوں خطرناک مجرم ہے دونوں انتہائی خطرناک مجرم ہے